بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے بی اے یا اے ڈی پی کی ڈگری بلکل فضول ہے بکواس ہے کسی کام کی نہیں یوزلس ڈگری ہے کیا یہ سچ بات ہے ایسا بہت سے سٹوڈنٹس کا سوال تھا کہ بی اے یا اے ڈی پی کی ڈگری کی پاکستان میں امپورٹنس ہے بھی یا نہیں اس ڈگری کا پاکستان کے اندر کیا سکوپ ہے کتنی اہم ہے یہ ڈگری اور اس ڈگری کے بعد ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کس ڈگری میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کیا کیا ہم جوب کس فیلڈ میں کر سکتے ہیں تو چلیئے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں مکمل گائٹ کریں گے کہ بی اے کی ڈگری جو ہے یعنی اے ڈی پی اے ڈی اے کی جو ڈگری ہے یہ کتنی اہم ڈگری ہے اگر آپ ٹھیک سے قدم اٹھاتے ہیں اس ڈگری کے بعد ٹھیک سے کوئی سٹیپ لے لیتے ہیں تو آپ کو اس ڈگری کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سوٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سٹورنٹس جس بندے نے بی اے یا اے ڈی پی کی ڈگری حاصل کر لی ہے تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑا مارکہ مار لیا ہے اس ڈگری کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو سٹورنٹس اس میں سپلی لے لیتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کس طرح محنت کرنے کے بعد بھی اگر ان کی سپلی آ جاتی ہے تو کتنا گلٹی فیل کرتے ہیں کتنا برا محسوس کرتے ہیں جب آپ اس ڈگری کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی بی اے اے ڈی پی کی ڈگری ایک ایسا موڈ ہے کہ اگر آپ اس موڈ تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے آگے کسی بھی راستے پہ مڑ سکتے ہیں اگر آپ اس کو حاصل ہی نہیں کرتے اس موڈ تک پہنچتے ہی نہیں تو آگے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بی اے اور بی اے سی کا نام چینج کر کے اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اینڈ سائنس رکھ دیا گیا تھا اور اب وہ راستے کون سے ہیں یعنی آپ بی اے اے ڈی پی کرنے کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں وہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل بنائی گئی ہے کہ آپ بی اے یا اے ڈی پی کرنے کے بعد کون سا سٹپ لیں کون سی ڈگری میں ایڈمیشن لیں یا کون سی فیلڈ میں آپ لوگ جا سکتے ہیں جوب کے حوالے سے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ اے ڈی پی ٹو ائر پرائیویٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اے ڈی پی کی ڈگری ٹو ائر کی دے دی جائے گی اور آپ اس کے بعد کسی بھی ماسٹر ڈگری میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اے ڈی پی ریگولر بیس پہ کرتے ہیں دو سال میں تو اس کے بعد اگر تو آپ چاہیں تو پھر آپ بی ایس فور ائر کے لیے ففت سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بی اے یا اے ڈی پی ان آرٹس کرنے کے بعد آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے مکمل ایک لسٹ بنائی گئی ہے مکمل ڈیٹیل بنائی گئی ہے اس ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ آپ آگے کس ڈگری میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا کس فیلڈ میں جوب کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ وہ ڈیٹیل ہے اس کو آپ مکمل دھیان سے ٹھیک سے دیکھئے اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے یہ سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے آپ لوگ اس کو مکمل دھیان سے دیکھئے پڑھئے سب کچھ آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ لوگ بی اے یعنی ایسوسیٹ ڈگری کے بعد جو ہے وہ کون کون سی ڈگری میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کون کون سی اپرچونٹیز جو ہیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے کریئر کے حوالے سے جوب کے حوالے سے بھی آگے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اس ڈگری کے بعد یعنی بی اے ایسوسیٹ ڈگری کے بعد کون کون سا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں کون سی جوب کے لیے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ سپیشل آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے پتا چل جائے کہ بی اے کی ڈگری جو ہے یہ فضول نہیں ہے یہ یوزلس نہیں ہے یہ بکار نہیں ہے بلکہ یہ بڑی ہی اہم ڈگری ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس ڈگری کو مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ کسی اچھے سٹیپ کو چوز کر لیں تو آپ لوگ کسی اچھے مقام پر پہن جائیں گے تو سٹورنٹس جاتے ہوئے وڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا باقی مزید کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں اس وڈیو کے کومنٹ بوکس میں آپ لوگ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دے دی جائے گی تو سٹورنٹس جاتے ہوئے وڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ تک کے لیے اجازت دیجئے نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ